آج کل ہر طرف سے خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ کبھی گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئیں کبھی پپر کے پرائس کم ہو گئے کبھی موٹر بائس کی قیمتیں کم ہو گئیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے موبائل فون کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں کیا یہ خبریں جو ریومرز کی حد تک ہیں یا واقعی ان میں کچھ صداقت ہے ہالور مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کس موبائل کی کتنی قیمت کم ہوئی ہے ہالور کے سینئر تاجر عمران انجم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتا ہے کہ کس موبائل کی کتنی قیمت کم ہوئی ہے عمران بھائی بتائیے گا سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے موبائل فونوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کس کمپنی کے کس موبائل کی کتنی قیمت کم ہوئی ہے دیکھیں دو تین کمپنیز ہیں انفرکس ہو گیا ہے ویوو ہو گیا ایمائی ہے اور ریال می ہیں ان کی پرائس کم ہوئی ہے لیکن کتنی کم ہوئی ہے بڑے موڈلوں پہ ہوئی ہے کوئی پانس سات ہزار پیار چھوٹے موڈلز پہ ہوئی ہے کوئی پندرہ سو سے لے کے دو ہزار پیار تک آپ کے پاس جو کام بجڈ والا کسٹمر آتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے جو آپ کو سن رہا ہے کام سے کام کس کتنے بجڈ میں انرویڈ فون اس کو مل سکتا ہے اچھا فون دو بیس ہزار پیار تک مل جاتا ہے اتنی کم ہو گئی ہے کہ بیس ہزار کا انرویڈ آ جائے لیکن انہوں نے قوالیٹی بھی تو ویسی کر دی ہے پروسیسر کی قوالیٹی تچ کی قوالیٹی سپیکر رنگر دیکھیں ڈالر دی کام ہوا زیادہ کام کر جاتا ہے لیکن جیسے پہلے موبائل ہوتے تھے پانس سات سال سال نکالتے تھے ویسے یہ نہیں نکالتے ان کی ڈیپریسییشن زیادہ ہے پہلے موبائل پانس سات سال نکال جاتا تھا یہ والے موبائل زیادہ زیادہ سال ڈیرھ سال دو سال ان کی لائف اتنی ہوتی ہے یہ کمپنیاں کما کے کر دیتی ہیں زیادہ کمتے سیمسنگ نے کام کی ہیں ریڈ میں نے کی ہیں ٹیکنو نے کی ہیں ویوہ نے کی ہیں کس کمپنی نے کی ہیں سر آر ٹو گیدر سب نے کٹھی کی ہیں کیونکہ ان کا پہلے لیل سٹڈی ہوتی ہے کمپیٹیشن ان میں زیادہ ہے تو یہ پہلے لیل چلاتے ہیں ہر کام کو آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کتنی کیمتیں کم ہوئی ہیں کچھ موڈلیں کم ہوئی ہیں جس طرح کہ 45 کا تا 41 میں ہو چکایا اور 27 والا 25 میں ہو چکا ہوا ہے بس ایک دو موڈلیں جو کم ہوئے ہیں باقی اوبرال تو بھی نہیں اس طرح ہے مارکٹ میں ریڈ کم ہونے سے کسٹموں کا فلو نہیں زیادہ ہوا کسٹموں فلو کم ہی ہیں بڑے انرویڈ فون تو سستے ہوئے ہی ہیں مگر کیا بٹنوں والے چھوٹے موبائل بھی سستے ہوئے ہیں یہاں کے تاجروں سے بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی قیمتوں میں تو کمی دیکھی جاری ہے لیکن کیا چھوٹے بٹنوں والے یعنی کی پیڈ والے موبائل بھی سستے ہوئے ہیں وہ یہاں کے تاجروں سے جانتے ہیں خالد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا جو چھوٹے فون ہیں کیا وہ بھی سستے ہوئے ہیں جی باشا اللہ سب سے پہلے تو میں سیٹی فوٹی ٹو کا شکریہ دا کرتا ہوں جو موبائل فیلڈ کے جتنے بھی انڈسٹری ہماری اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کے جتنے مسائل ہوتی ہیں یا اس میں کمی پیشی یا زیادتی ہوتی ہے اس میں بھی ساری قوم کو انفارم کرتے ہیں بلکل پچھلی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی اے کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ آج پاکستان کے اندر جتنے بھی موبائل فون ہیں پاکستان میں بن رہے ہیں سوائے آئی فون ایپل کے علاوہ سیم سینگل اور بڑے جتنے بھی بڑے برینڈ ہیں یہ پاکستان میں اسمبلڈ ہو رہے ہیں مینوفیکٹرنگ ہو رہے ہیں اور جس طرح پی ٹی اے میند کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے ایک سال میں یا دو سال میں یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ مینوفیکٹرنگ شروع ہو جائے گی ابھی تو ترکی بلن تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ہے ابھی یہ بتائیے گا جو چھوٹے فون ہیں ان میں مینیمم سے میکسیمم کتنا فرق آیا حکیمتوں میں یہ تقریباً میرا میں کہہ دوں کہوں گا جی پچی سے تیس پرسنٹ پرسنٹ پرائسیں نیچے چلے گئی ہیں اس کی وجہ پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ جتنے بھی موبائل فون ہیں پاکستان کے اندر ہی بنتے ہیں یہ پاکستان سے باہر سے نہیں آتے ہیں ایک موبائل فون کمپنی ہے جو پاکستان سے باہر سے ہوتی ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے یا وہ سمگل ہوتی ہے ابھی سمگلنگ میں بھی تھوڑا فرق آیا ہے کیونکہ جتنے بھی سمگل کرنے والی کمپنیاں تھی ان کی کمپنیاں خود یہاں پہ سمبل کر رہی ہیں اس کی وجہ سے سمگلنگ میں بھی فرق آیا ہے اور قیمتیں بھی کام ہوئی ہیں یہ پٹ ہے جو یہ آپ انسینٹیو ہے یہ کنجومر تک منتقل بھی ہو رہا ہے کس حکومت کے سر جاتا ہے موجودہ کے جاتا ہے سابق کے جاتا ہے اس کی منفیکچنگ جو ہے وہ ملک کے اندر ہوئی اور قیمتیں کام ہوئی یہ سیرہ جس بھی حکومت کے سر جائے ہم چیسی لوگ تو ہے نہیں ہم تاجر ہیں لیکن یہ پی ٹی اے بڑا اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بن رہے ہیں موبائل فون اس سے عوام کا فائدہ ہے جو چھوٹا فون یوز کرتا ہے تاجر آپ کے پاس جو چھوٹا فون کنجیومر یوز کرتا ہے مینیمم کتنا بجل اس کے پاس ہو تو وہ آپ کے پاس آ کے فون لے سکتا ہے یہ سر جی ابھی یہ ماشاءاللہ دوزار سے کم بھی اگر کسی کو موبائل فون چاہیے اس سے لے کے اگر آپ کو چار لاکھ تک کا بھی موبائل چاہیے تو وہ پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہے اور میں یہ آپ کے ساسر سے ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جو کروڑوں اربو ڈالر مہانہ ایکسپورٹ کے ذریعے کما سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ مینوفیکچنگ ہو رہے ہیں اور پچھلے دور میں تو یہ ایکسپورٹ بھی ہو رہے تھے سیم چین کے موبائل ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا یورپ کینیڈا اور دبائی میں یہ پاکستان پاکستان سے جا رہے ہیں ہم تو یہی سنتے تھے کہ پاکستان لہا رہا ہے اتنے ارب روپے کے فون لے آئے ہیں غریب ملک آئی ہے وہاں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا پوٹینچر کے ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں نہیں بالکل ابھی ایکسپورٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہی تھی پچھلے دنوں تھوڑا سا کرائسیس آیا تھا انڈسٹری کے اوپر ابھی ٹھیک ہے اگر پاکستان گورنمنٹ چاہے تو یہ موبائل فون آپ کو اربو ڈالر اور کھرپو ڈالر باہر سے امپورٹ کے ذریعے لا کے دے سکتا ہے یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی موبائل فون ہے پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہو رہے ہیں ابھی 40% ہے یا 30% ہے اور پی ٹی اے کی جس طرح یہ کافشے کر رہا ہے پی ٹی اے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے گھر بہت امید ہے کہ اللہ کی میرے پانی سے یہ اگلے سال تک یا اسے اگلے سال تک 100% یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوں گے اور ایکسپورٹ ہوں گے انشاءاللہ بلکل خالد بھائی نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2000 پیسے بھی کم پیسے ہیں تو وہ بھی ان کے پاس ہارلوڈ پر آ کر یونس موبائل پر یہاں سے موبائل پر چیز کر سکتا ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ اینڈ موبائل کی مارکٹ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ نئے کی قیمتوں میں تو کمی ہوئی ہے کیا اس کا اثر جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ جو یوز موبائل ہیں ان کی قیمتوں پر بھی آیا ہے کیا وہ بھی کم ہوئی ہیں لین جی ہم ہارلوڈ کی سیکنڈ اینڈ موبائل کی مارکٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا جو قیمتیں نئے موبائلوں کی کم ہوئی ہیں اس کا اثر سیکنڈ ہینڈ موبائل پر بھی آیا ہے یا نہیں عویس بھئی یہ بتائیے گا کہ جو نئے فون ہیں ان کی قیمتیں تو obviously کام ہوئی ہیں مارکٹ کے اندر اس کا اثر جو یوز فون ہے ان پر بھی کوئی آیا ہے جی جی افکوس یوز فون پر تو لازمی پڑتا ہے اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی سیمسک نے recently ایک مارڈل لانچ کیا ہے اے پندرہ 65000 کا کیا تھا اور تقریبا کچھ ہی دنوں کے اندر بلکہ کچھ ویک کے اندر اس کا ریٹ 55 ہو گیا اور ظاہر ہے اب یوز کے اندر بھی اسی تیری مارکٹ میں فرق پڑتا ہے جس طرح ہمارے کام میں پڑے گا نئے نئے فون جو ہیں بیس ہزار سے اندر فون ابھی ملنا شروع ہو گیا ایک ٹائم میں چالی پچاس تک چلا گیا تھا جو فون بیس ہزار سے لے کے ساٹھ ستر ہزار کی رینج میں ہیں ان میں یوز فون جو وہ جو ہیں ان میں کتنا کتنا فرق آ گیا اب قیمتوں میں جتنا نئے کی قیمت میں فرق ہے اسی طرح ہی سیم یوز کی قیمت میں فرق ہے اگر ٹین تھاؤزنڈ اگر نئے کی قیمت میں کام ہوئے نا تو سیم اسی طرح یوز میں بھی ٹین تھاؤزنڈ نیچے ہی جائے گا ایک بندہ چالی زار کا نیا پون لیتا ہے تو مارکٹ میں وہ بیجتا ہے آکے اس کو تو وہ تیس ہزار کا بکے گا ہاں جی بالکل وہ تیس ہزار کا بکے گا اگر بالفرز اگر وہ پچاس کا تھا تو وہ چالیس کا بکنا تھا اب چالیس کے ہے تو وہ تھرٹی گئے بکے گا اور یوز کے حساب سے وہ بکنا ہوتا ہے نئے کے حساب سے کیونکہ ہمارا کام نئے کے ساتھ ہی چلتا ہے آخر میں یہ بتائیے گا کم سے کم فرق کتنا ہے ایک لاکھ روپے تک کے جو فون ہیں ان میں کم سے کم قیمت کتنی کم ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوئی ہے کم سے کم چھوٹے فونوں میں تقریباً کوئی آپ یوں سمجھ لو کہ ٹونٹی پرسنٹ جو بڑے فونوں میں ہیں ان میں فورٹی پرسنٹ کا فرق پڑا اگر ایک لاکھ والا فون تھا وہ تقریباً سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کا ہو گیا فرق آگیا اور ایک جو فورٹی تھاؤزنڈ تھرٹی تھاؤزنڈ والا تھا وہ ٹونٹی فائف پہ آگیا آپ نے فرق سن لیا خود ہی جو یوز فون ہیں بلکل نئے جیسے ان کی کنڈیشن ہوتی ہے ان کی قیمتوں میں تقریباً بیس پرسنٹ سے لے کے چالیس پرسنٹ کا کمی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اور اگر آپ نے نیا فون لینا ہے سامسنگ کا لینا ہے یا کسی بھی اور کمپنی کا لینا ہے تو یہ وقت بہترین ہے کیونکہ اس وقت موبائل فون کی قیمتیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں خاص طور پر جو تھوڑا عرصہ استعمال ہوئے ہوتے فون ہیں یہ ایک مہینہ استعمال ہوئے ہیں یہ پندرہ دن ہوا ہے ان کی قیمتیں تقریباً فورٹی پرسنٹ تک کم ہو گئی ہیں تو اس سے زیادہ نادر موقع نہیں مل سکتا آپ کو اگر آپ نے فون پر چیز کرنا ہے تو آپ فوراں موبائل فون مارکٹ کا روح کریں